بسم اللہ الرحمن الرحیم احبا و خیر سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابح کے درس نمبر 144 میں کتاب التدب ورکا فصل ثانی سے حدیث نمبر 4535 سے لے کر 4549 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان حدیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان حدیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلب اے کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی انہو راوی ہیں وَعَنْ زَيْدِ بِنِ اَرْقَمَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّ تَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَمْبِ بِالْقُسْتِ الْبَحْرِيِّ وَالْزَيْتِي حضرت زید بن ارکم کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ ہم ذات جمب کی بیماری میں کست باہری اور زیتون کے تیل کے ذریعے علاج کریں یہ ترمزی کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے ذات جمب کی بیماری کا علاج کست باہری اور زیتون کا تیل ارشاد فرمایا ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی رامی ہیں وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یَنَعِتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِن ذَاتِ الْجَمْبِ عَرَبَاهُ التِّرْمَزِي حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ذات جمب کے علاج کے لیے زیتون کے تیل اور ورس کی تعریف کی زیتون کے تیل کو زیت کہتے ہیں اور ورس یہ ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے جس کا رنگ سرخ اور زرد ہوتا ہے اس کے ریش زعفران کی طرح ہوتے ہیں یہ کئی دباؤں کے اندر استعمال ہوتا ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ رابیہ ہیں وعن اسماء بنت عمیس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہا بہا تستمشین قالت بشبرم قال حار حار قالت ثم استمشیت بالسنہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان شيئا كان فيه الشفاء من الموت لکان في السنہ رواه الترمزی وابن ماتا وقال الترمزی هذا حدیث حسان غریب حضرت اسماء بنت عمیس رابیہ ہیں کہتی ہیں کہ نبی کریم نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز سے جلاب لیتی ہو انہوں نے کہا شبرم سے آپ نے فرمایا شبرم تو گرم ہے گرم ہے اسماء کہتی ہیں کہ پھر میں نے سنا سے جلاب لیا اور نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی یعنی موت کا علاج کسی دوا میں ہوتا تو وہ سنا ہوتی یہ ترمزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے ترمزی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے گویا تاجدار امبیاء نے اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ سنا بہترین دوا ہے اسماء بنت عمیس یہ حضرت جعفر تیاد کی زوجہ محترمہ ہے ان کی شہادت کے بعد حضرت صدیق کے نکاہ میں آئی تھی تستمشی نا استمشا طلب مشی کو کہتے ہیں اور مشی سے مراد اسحال اور دست ہے یعنی کس چیز سے جلاب لیتی ہو تاکہ اس حال ہو جائے اشوبرم یہ ایک گاس کا نام ہے اس کے پودے کے دھانے مراد ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے دھانے ہوتے ہیں جو مسور کے برابر ہوتے ہیں اور یہ دھانے دست آور ہوتے ہیں اس کو پانی میں جوشت جیا جاتا ہے پھر اس کا پانی پیا جاتا ہے جس سے جلاب ہو جاتا ہے حارن حارن یعنی شبرم گرم ہے گرم ہے اس لفظ کو اس حدیث مقدسہ میں بطور تاقید مقرر لائے گیا ہے بعض نسکوں میں حارن کے بعد جارن جیم کے ساتھ ہے اور وہ صرف وزن بنانے کے لیے الفاظ محملہ میں سے ہے جیسے قطعن بطعن یا پانی شانی عطبہ کہتے ہیں کہ شبرم درجہ چہاروں کی گرم دوائی میں سے ہے بہت زیادہ دست لاتا ہے اس لیے اس میں احتیاط بڑی ضروری ہے فسنہ یہ کسر کے ساتھ ہے بعض نے مد کے ساتھ بھی پڑا ہے ایک پودا ہے اس کے پتوں کو سنہ کہتے ہیں مہدی کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اس کی عمدہ قسم سنہ مکی ہے اس کو پیستے ہیں پھر استعمال کرتے ہیں سخت قسم کی کڑوی ہوتی ہے یہ درجہ اول میں گرم ہے معتدل ہے اس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا سفرا کو کاٹتا ہے بلغم کے اسحال اور تنقی کے لیے انتہائی مفید ہے دل کے خوال کو طاقتور بناتا ہے اس میں سوداوی وساوش کو دفع کرنے کی خاصیت بطور خاص موجود ہے خلاصہ یہ ہے کہ موت کے سوا تمام امراض کے علاج میں سنہ یہ مفید تر ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی انہورا بھی ہیں وعن ابد درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل الداء والدباء وجعل لکل دائن دواء فتداوو ولا تداوو بحرام رواہ ابو دابو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی انہور کہتے ہیں رسول کریم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی نے بیماری بھی اتاری ہے اور دباء بھی اتاری ہے اور ہر بیماری کے لئے دباء مکرر کی ہے لہذا تم دباء سے بیماری کا علاج کیا کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو یہ ابو دابود کی روایت ہے بالحرامی حرام چیز سے مراد خنزیر کے عجزہ اور شراب وغیرہ اور دوسری اشیاء ہیں جیسے ریچ کا گوشت شیر وغیرہ مردار جانوروں کے عجزہ سے علاج یہ حرام ہے متعدد احادیث میں حرام اشیاء سے علاج کرنے کو منع کیا گیا ہے گویا اس میں شفاہ ہی نہیں تو استعمال فضول ہے حضرت ابن مسعود کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء کو حرام قرار دیا ہے ان میں تمہارے لئے شفاہ بھی نہیں رکھی ایک صحابی حضرت تارک جعافی نے تاجدار انبیاء سے شراب کے ذریعے علاج کی اجازت مانگی تو تاجدار انبیاء نے فرمایا شراب دوا نہیں بلکہ درد اور مرض ہے ایک حدیث میں تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ ان مریضوں کے لئے عدم شفاہ کی بددعا کرو جو حرام سے دوا کرتے ہیں فرمایا من تدعو بالحرام فلا شفاہ اللہ ملا علی کاری اور دیگر شارعین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حازق و ماہر اور دیندار اور پرہیزگار طبیب کسی مریض کو کہہ دے کہ تیرا علاج شراب کے علاوہ کسی اور دوا میں نہیں ہے تو پھر بطور علاج اس کا استعمال جائز ہے یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اس کا متحقق ہونا محال ہے مثلاً سب اطبعہ اس پر کیسے متفق ہو سکتے ہیں کہ اس مرض کا علاج شراب کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے اسی طرح حازق و ماہر اطبعہ کا وجود بھی بہت نادر ہے گویا ان قیودات کے ساتھ شراب کے استعمال کا جواز تعریق بالمحال ہے اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت فرمائی ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو رابی ہیں وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَيْرَةَ قَالَ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عن الدواء الخبیسی رضاہ الترمزی وآحمد وآبو داود وآبن ماجا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو رابی ہیں کہتے ہیں کہ رسول کریم نے خبیس دواء سے منع فرمایا ہے یہ آحمد اور آبو داود اور ترمزی اور ابن ماجا کی روایت ہے الخبیس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد حرام دواء ہے یا اس سے مراد وہ دواء ہے جس سے طبیعت نفرت کرتی ہو علماء اور اطبارے لکھا ہے کہ طبیعت جس دواء سے نفرت کرتی ہے اس میں عموما علاج اور شفا نہیں ہوتی اس صورت میں یہ نحج کراہت پر محمول ہوگی اور خبیس دواء کے حوالے سے یہی بتا رہے ہیں کہ حرام اشیاء کا استعمال ان سے اپنا علاج کرنا جیسے خنزیر کے اجزاء ہوں شراب ہو ریچ کا گوشت ہو شیر وغیرہ کا گوشت ہو مردار جانوروں کے اجزاء ہوں تو یہ سبی اشیاء جو ہیں یہ خبیس کے دائرہ کار میں آتی ہیں گویا تاجدار انبیاء نے خبیس اشیاء کی دواء بنانے اور پھر اس سے علاج کرنے سے حکمن منع فرمایا ہے